وہ میری بہنیں جو مٹاپے سے تنگ ہیں بیلی فیٹ سے تنگ ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے وہ گھر کے جو ٹوٹ کے ہوتے ہیں وہ یوز کر کے تھک چکی ہیں بٹن کی پھر بھی فیٹ نہیں جا رہی ہے میری بہت سے بہنوں نے مجھ سے گلا کیا تھا کہ آپ آئیز کے اوپر ویڈیوز لے کر آتے ہیں ہمارے بارے میں کیوں ویڈیوز نہیں لے کر آتے ہیں تو یہ ویڈیو میری بہنوں صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ کی اس طرح سے گھر میں بیٹھ کر کچھ ایسے ٹپس ہیں جو ہم آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ ایزی لی اپنا جو فیٹ لاز ہے وہ کر سکتے ہیں بیلی فیٹ ہے یا کسی قسم کی بھی آپ کے لیگز کی اوپر فیٹ ہے وہ آپ ایزی لی ریموو کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوگی اس کے بارے میں تھرٹین تیرہ ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ بوائز کے لیے بھی ہے وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف فیمیل کے لیے بوائز اور فیمیل کی جو ڈائیٹ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے کیلوری کا اس سے زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ فیمیل کے لیے ہے جو میں ویڈیو لے کر رہا ہوں تو اگر بوائز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کی بیس سسٹر آپ کی گرر فرین آپ کی بیوی آپ کی ماما اگر میں کوئی بھی ایسا فضل آپ کو لگتا ہے کزن کی جس کو فیٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتلی ہو جائے اس کا کچھ اچ اچھا ہو جائے تو آپ یہ ویڈیوز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں تھائیٹین ایسے ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس میں صرف آدھے بھی اگر آپ اپنی لائف میں فالو کرتے ہیں تو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جو فیٹ لاز ہے وہ ضرور ہنڈرنہ ٹین پرسنٹ ہوگی تو چلنے ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کی فسیلٹی کے لیے میں نے کچھ جو پوائنٹس تھے جو نوٹ تھے وہ میں نے تھوڑے بہت لکھ لی ہوئے ہیں تاکہ مجھے یاد رہے تاکہ پروپر طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کیونکہ کچھ پوائنٹس ہیں یہ وہ مین ہیں آپ کو بتانے کے لیے تو پہلے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی جو ٹیپ سے آپ کے لیے وہ کیا آپ کر سکتے ہیں اس میں ایٹ فائبر فوڈ ایسے فوڈ آپ لوگوں نے زیادہ کھانے ہیں جن کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے اب کیوں وہ کھانے ہیں میں آپ کو پہلے یہاں پر زیادہ چلنوں کہ فائبر کیا کرتے ہیں آپ کی جا کے اپیٹائٹ کو کم کرتے ہیں اپیٹائٹ کیا ہوتی ہے سپورٹ کرو کچھ کھانے کا دل کرنا کہ پہلے مجھے بھوک بہت لگتے ہیں میں یہ بھی کھالوں وہ بھی کھالوں جا ہوا ڈائٹ بھی ہوتی ہیں تو عمومان آپ کو بھوک جوتی ہے وہ زیادہ لگتی ہے اور کھانے کو زیادہ جل کرتا ہے جب آپ فائبر فوڈ کھاتے ہیں وہ کیا ہے آپ کی جتنے کی سب کی ویجیٹیبلز ہیں چھلکے کے ساتھ اس کے اندر فائبر زیادہ تھا وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ فلیکس سیڈ ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور بلیک بیری جو ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ آپ ان ڈائٹ میں ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں ان کے اندر فائبر ہوگا رچ فارم میں جس سے کیا ہوگا آپ کو جو زیادہ بھوک لگتی ہے وہ کم لگے گی اور آپ کو جو ڈائیجسٹ ہے وہ بھی اچھا کیونکہ موسی لوگ جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کو کبز اگرہ ہو جاتی ہے تو کبز اگرہ بھی آپ کو اس سے نہیں ہوگی تو پہلا ٹپس یہ ہے کہ آپ نے اپنے فائبر فوڈ جو ہے وہ ڈائٹ میں ایڈ کرنے ہو دوسری ٹپس یہاں پر یہ آتی ہے کہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے ٹرانس فیڈ کو ٹرانس فیڈ کیا ہوتی ہے کسی قسم کے جب گیہ تلتی ہو کوئی چیز سپورت کرو آپ نے کوئی چیز فرائے کرنے ہو تو فرائے کرنے کے پر وہ آئل آپ دوبارہ رکھ لیں تو پھر نیکس پھر اسی آئل کو آپ گرم کر کے آپ دوبارہ بناتی ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ٹرانس فیڈ بن جاتی ہے ٹرانس فیڈ فوڈ جتنے بھی آپ نے وہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس میں کبھی بھی آپ نے ایڈ نہیں کرنے اس میں سے موسی جو آئل آتا ہے بورا ہے سویا بین آئلہ کوشش کریں اس کو ابھی آپ فیڈ لاز کے دوران آوائیڈ کریں یا فرائیڈ فوڈ جتنی بھی ہے جو آپ کو لگ رہی ہے کہ فرائی ہو رہا ہے چپس بغیرہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ چکن فرائیڈ ہم کھاتے ہیں ان کو آپ نے میرے بھائی اپنی ڈائٹ سے فیل آل کے لیے اپنے کھانے پر اس کو نکال دیں تو تھرٹیف جو آپ کی یہاں پر آ رہی ہے میری بہنوں آپ کے لیے ایٹ ہائی پروٹین ڈائٹ ہائی پروٹین ڈائٹ کیوں ہوں میں نے یہاں پر کہ ہا ہے کہ جب ہم لوگ ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں تو کیا ہاتا ہے کہ ہم کو پروٹین سے کیلوری مل رہی ہے اگر آپ پروٹین اپنی نیٹ سے زیادہ بھی کھا لیتی ہیں تو وہ آپ کا فیٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا جبکہ ہم کاربو ہائیڈریٹ زیادہ کھاتی ہیں تو وہ آرزی طور پر جو ایکسٹر ہوتا ہے وہ گلائیکو جن میں سٹور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے پروٹین جتنا مرضی آپ لوگ کھاؤ آپ کی بارڈی میں فیٹ کبھی نہیں بنانا ہے آپ کے مسل بلڈنگ کرتا ہے اوورال آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی ہوتی ہے اس کے سکین اچھی ہوتی ہے آپ کے ہیر اچھی ہوتے ہیں آپ کے نیل اچھی ہوتے ہیں تو ہائی پروٹین ڈائٹ اوورال آپ کی سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ لوگ لے سکتے ہیں فیش ہیں ایگز ہیں اس کے علاوہ ویر پروٹین آپ لے سکتے ہیں آئیسولیڈ اس کے علاوہ چکن ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں ڈیفرم کی دالیں ہیں جو ملتی ہیں وہ آپ لوگ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو د بلائی کی تیہ آئے گی نا بلائی جو ہوتی ہے اس کو اپنے اتار کے پھر نیچے سے ملک پینا یا سکیمڈ ملک بھی آپ لوگ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فورتھ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے فورٹ ٹیپس ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے سٹریس لیول ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے موسی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگ جب سٹریس ہوتے ہیں موسی فیمیر کی سٹریس بیلی باہر آ جاتی ہے یہاں سوپر سے نارمل لوگ ہے نیچے سٹریس بیل اگر آپ کو اس طرح کے سائن ہے آپ کی لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ بالکل اچھی ہے ٹریننگ بالکل اچھی ہے فیٹی فوڈ بھی نہیں کھا رہے ہیں آپ کو سکتا ہے کسی جاب کی سٹریس ہو یا کاروبار کی سٹریس ہو فیملی کی سٹریس ہو بچوں کی سٹریس ہو ہیزبینٹ کی سٹریس ہو تو یہ کال بھی ہو سکتا ہے آپ کی بیلی باہر آنے کا سٹریس ہو آپ نے سٹریس کا جو لیول ہے اس کو دور کریں اور اس سٹریس کا سلیوشن ڈونڈے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا اس کے لیے ایک کر دیتے ہو کسی اور جگہ پہ یہ ہو گیا آپ کی فور ٹیپس فائیو ٹیپس یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے don't eat sugary food جو بھی ایسے food جو بہت زیادہ sugary ہیں بے شکہ وہ natural ہیں یا نہیں ہیں جن کے اندر sugar آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو avoid کرنا ہے like جس میں artificial sugar بھی آ جاتی ہے اگر آپ نے اس کا replacement کرنے تو آپ honey سے یا ڈیٹس ملتی ہیں جو خجوریں خجوروں کا بھی آپ کو sugar ملتی ہے اس کو آپ replace کر سکتے اسے تو آپ کے لئے ایک good sugar وہ ہوگی موسیل لوگ پوچھیں گھوڑا ہم کھا سکتے ہیں یہ وہ کھا سکتے ہو بٹ کوشش کرو کہ نہ کھاؤ کھا سکتے ہو بہت کھاؤ کوشش کرو کہ نہ کھاؤ گھوڑا والی چائے پیچ سکتے ہیں یہ تو وہ کوشش کیاں avoid کریں چیزوں کو 60 جو آپ کے لئے یہاں پر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے do aerobic exercise اب aerobic exercise کیا ہوتی ہے موسیل دیکھیں ہمارے گاؤں میں یا شہروں میں اس طرح سے female کو facilitate نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ اکثر صحیح جا کے کریں جنز کے اندر یا کہیں یہ اور پھر بھی ان کو fit تو رہنا جب ہماری ماں بہن یا بیٹی جو ہے fit نہیں رہتے تو پھر اس کو تانے بڑا تم موٹی ہو رہی ہو تم یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو جب وہ physical activity نہیں کرے تو definite اس کو یہ problem آئے گی تو جو female گھر میں رہتی ہیں گاؤں وگرہ میں رہتی ہیں تو گاؤں وگرہ میں lawn وگرہ بہت بڑے ہوتے ہیں یا وہ باہر easy open hole ہوتا ہے وہ باہر بھی جا سکتے ہیں walk کے لئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے یا جو شہروں میں رہتی ہیں وہ park وگرہ میں جا سکتے ہیں اگر جی میں نہیں جا رہی ہیں تو آپ بھی exercise آپ کریں اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کا first چیز آتی ہے آپ کی walking آپ walking کر سکتے ہیں 30 minute 35 minute 40 minute 1 hour no problem اس کے علاوہ دوسری چیز اگر آپ شہروں کے گرہ میں رہتے ہیں تھوڑی modern قسم کی ہیں تو آپ اور چیز کریں جاتے ہیں آپ swimming کر سکتے ہیں exercise میں وہ بھی آپ کے لئے اچھی ہے fat loss کرے گی اس کے علاوہ running up کر سکتے ہیں اگر آپ نے stamina اچھا ہے یا next چیز آتی ہے آپ cycling کر سکتے ہیں اگر آپ کے میاں کہتے ہیں یا family wall کہتے ہیں نہیں باہر نہیں جانا گھر میں کیا ہے system بتاؤ ہمیں کچھ لا دیں گھر میں تو cycle آتی ہے گھر میں وہ آپ لا کے رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ cycling جو گھر میں وہ کر سکتے ہو یہ بھی آپ کی ہوگی seven tips آتی ہے ہماری cut carb کرنے آپ نے refined carb دوسرے carb بھی ہیں simple یا complex آپ نے جو carb ہے ان کو refined basic ہے وہ آپ نے cut کر دینی ہے complex carb refined carb کیا ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ چٹا میدہ ہو گیا آپ گندم کی روٹی ہے وہ آپ کھا سکتے ایک کا دی تھوڑی سی کھا سکتے ہو but جب full میدے کی بات کی جاتے ہیں جو اس کے اندر سے وہ میدے کے اوپر سے گندم کا چھلکا ہوتا ہے وہ اتار دے جاتا ہے refined کر کے تو ویر کے ہوتا ہے آپ کو simple carb carbohydrate مل جاتا ہے جو کے جا کے diabetic type 2 آپ کو sugar کے type 2 وہ آپ کو کر دیتا ہے اس کے علاوہ heart کی problem اور بہت زیادی problem refined food کھانے سے آپ کو ہوتی ہے سو کوشش کریں whole grain جو ہے وہ آپ ڈائیٹ میں carb لیں اور پھر بھی carb کو آپ نے کم لینا ہے یہ نہیں کہ جیسے normal چل رہے آپ نے carb carbohydrate کو بہت زیادہ لینا ہے نہیں آپ نے carb کو cut کرنا ہے کیونکہ carb carbohydrate بھی آپ کی body water hold کرتا ہے اگر آپ 1000 gg carb کھا رہے ہیں تو وہ آپ کا 3 kg body water hold کرے گا جو کے free یہ بھی چیز آپ نے clear کر لی اس کے علاوہ ایک tips آپ کے پاس آتی ہے do resistant training resistant training gym کے اندر جا کے training ہوتی یا گھر میں بھی آپ ایکسرسائز جو resistant band آتی ہیں ان کے ساتھ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں گھر کے اندر بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ resistant work out کھرنے سے کیا ہمارے muscle کی strength ہے وہ بڑھتی ہے ہماری muscle building ہوتی ہے جب ہماری muscle building ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا ہم high protein diet لیں جب ہو جاتے تو muscle building کیا کرتے ہے وہ muscle ہماری body muscle کو بچانے کے لیے یہ point دیکھیں muscle building کرتے ہیں تو ہماری body اس muscle کو بچانے کے لیے metabolize کرتی ہے اور پورے دن 24 hour وہ آپ کی فیٹ کھاتی رہتی ہے آپ کو جیم میں کارڈیو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہو 24 hour آپ کی body جو ہے وہ fat کھاتی رہتی رہتی ہے انہیں دیکھا وہ بھی آپ کریں یہ نہیں کہ صرف آپ نے کارڈیو 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 ہی کرنا ہے کیونکہ کارڈیو جب تک کرتے رہو کے تب تک fat last ہو رہی ہے بعد میں نہیں ہوگی یہ بھی tip آپ سوٹے نہیں وہ زیادہ fat کاری کرتے ہیں بماریاں زیادہ کاری کرتے ہیں کم کم آپ بہت ضروری ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ لوگ یہ آپ کے فائدے کے لئے ہیں اس کے لابا 10 جو دسویں نبر میں ہماری ٹیپس آتی ہے وہ ہے stop drinking fruit juice most کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ fruits کو کھانا prefer نکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی نیچرل فریش بے شک فریش جوسیج کی بات کہ رہو میں جو کہ آپ خود نکال کے پیتے ہو سیب کا ہو گیا تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا مین چیز ہوتا ہے چھلکہ گودہ ہوتا ہوتا ہے وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں ایون کہ اس کے اندر مین چیز ہوتی ہے آپ کا فائبر اس کے اندر ہوتا ہے ایسا آپ نے میرے بھائی بلکل نہیں کہنا کیونکہ جب آپ فروٹ جوسی پی رہے تو ان کے اندر بھی آپ ہائی شگر مل جاتی ہے تو اگر وہ باڈی میں پھر فیٹ سٹور ہونا شروع جاتی ہے تو فریش جوسیز کا بھی لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ بھی فیٹ لاز ان کی جو ہوتی ہے کمپریٹی دوسرے پرسن زیادہ اور اچھی ہوتی ہے اگر لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں دو ہفتے میں ایک دو دن یا ہر ہفتے میں ایک دن آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تب بھی آپ نہیں کام مٹاپا یہ اپنے آپ میں بیماری ہے کیونکہ مٹاپے کی ویسے ایسی بیماری ہیں مٹاپا جو اپنے ساتھ فری میں لے کر آتی ہے شوگر کے مریض ہارٹ کے مریض بیڈ کلیسٹرول آپ کا بڑھ جاتا ہے تو یہ بیماری ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہیں اور چالی پچاس سار کیج میں لے جاتی ہیں تو صرف یہ جو ٹیپس میں کچھ بتائیں ہیں میں ادھ بھی آپ اپنی لائف میں فالو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ریزر ضرور ملے گا اور آپ جو آپ کو نظر آ رہا یہ پر آ کے آپ مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ سار اس ٹاپک کے اوپر بھی ویڈیو لے کر رہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر مجھے ٹاپک واقعی اتھینٹی کے لگا تو میں اس پر آپ لیے ویڈیو لے کر آ گا تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملے گئے مطلب تک مجھے اجازت دے گا سٹے ایل دی سٹے فیٹ ٹیک کیر اللہ حافظ